مِن جُولِ اللَّهِ اَنزَادِ يُحِبُّونَهُمْ تَخُدُّونَ اللہ ارشاد فرماتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ انہیں اللہ سے وہ اسی محبت کرنی چاہیے تو اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں کچھ گروہ یہ کچھ خیالات اب یہ جو بناتا ہے اور اس سے جو محبت کرتا ہے اور شدید اس سے تعلق پیدا کرتا ہے ایسا تعلق اس سے چیز سے جو پیدا کرتا ہے جیسے پیدا کرنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مگر دنیا دنیا کی چیزیں انسان کے دل میں ایسی بس جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھول جاتا ہے فرامت کر دیتا ہے تو آج کا یہ دن اور یہ بخرید اور یہ قربانی ہر سال آگے ہمیں اسی چیز کی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا اور اللہ کی محبت میں کس محبت کو تلویے دیتی ہے تو میں نے خاص طور سے چار چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جن چیزوں میں پڑھ کے انسان عزق تبارک و تعالیٰ کو پراموش کرتا ہے سب سے پہلی چیز ہے انسان کی جان انسان کا نفس میلی اپنی ذات دوسری چیز ہے مال مال کے پیچھے پڑھ کے تیسری چیز ہے بیوی زوجہ اب چونتی چیز ہے اولاد یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں پڑھ کے انسان اللہ حرمال عزت کو بھول جاتا ہے پراموش کر دیتا ہے اس کے ایکامات کو ٹکڑا دیتا ہے تو یہ چار چیزیں جو ہیں بڑی ہی جوہاں تکرنا کے مگر یہ ایک چیز یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ حرمال عزت نے ان چیزوں کی مخبرت کی دل میں دالی ہے کیسے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مزین کیا ہے انسان کی لئے کیا چیز عورت کی چاہت اللہ سے محبت اور مالو بڑن سے جو ہے محبت اس کی محبت کہ اللہ حرمال عزت نے جیتا دالیا اور یہ محبت نہ ہوتے یہ دنیا کا کارکھانا چلے ہی نہ اور ایک طرف اللہ کی محبت اور دوسری طرف یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت اب ان چیزوں سے محبت کی جو ہے ضروری ہے مگر غالب محبت ان محبتوں کے اوپر جو رہے وہ اللہ کی محبت رہے کسی کو فرمایا وَلَّذِينَ آمَنُ عَشَقْتُ حُبْتَ لِلَّا کہ اہلِ ایمان تو جو ہے وہی ہے کہ جو اللہ کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر ترجی دیتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر مرتبہ ہو کے انسان اللہ تبارت و تعالیٰ کو بھوڑ جاتا ہے اور دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر ہمیں جو چیز ملتی ہے اور جن چیزوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا یہی چار چیزیں ہیں یہی چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے چند چیزوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا سب سے پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کے لئے آزمایا گیا ان کی اپنی جان کی جان بہت پیاری جو ہے جان ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر آزمایش کی اور ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیدی اور اللہ کے رابطے کے اندر اپنی جان کو لگا دیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے تورید کا پرچم بلند کیا تو قوم اور معاشرہ سب سے پہلے جس چیز کا جشمن دھنا وہ آپ کی جان کی آپ کی جان لوگوں نے جو ہے دیکھیا کہ ایک بہت بڑی آج جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے آپ نے اپنی جان کو اللہ کے سپر سے جو ہے کر دیا یہاں تک کہ جو ہے پرشتہ حضرت جبنی علیہ السلام آئے اور آکے مدد کی پیشنس کی تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ اے جبراہیم کی حالات یہاں نے میرے حالات سے میرا رب واقع ہوئی جبنی علیہ السلام نے کہا کہ واقع ہوئی آپ نے جو ہے فرمایا کیا میرا رب مجھے بچانے پہ خدرت نہیں رکھتا تو جبنی علیہ السلام نے کہا کہ پیشنس اللہ جو ہے آپ کو بچانے پہ خدرت رکھتا ہے تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ جب میرا رب مجھے جانتا ہے میرا رب مجھے جو ہے بچانے پہ خدرت رکھتا ہے تو میں غیر اللہ سے مدد کیوں آپ نے اپنے آپ کو اپنے رم کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت جو اس کے اندر آئی اور فرمایا کہ اے آپ تو آج اپنی فکرت بدل دے ابراہیم کیلئے سلامتی والی بندیا تو اللہ نے سب سے پہلے جس چیز میں آجمائی اس کی ابراہیم علیہ السلام کی جان آپ نے اپنی جان کو اللہ کے سکرد کر دیا اللہ کے راستے کے اندر لگا گیا تورید کا پرچم دنیا کے اندر بلند کیا ایک رب کی طرف آپ نے دنیا کو دعوت دی دنیا کو بنایا تمام باطلہ میں معبول سے کٹ کے آپ نے اپنے رکھ کو اللہ کی طرف کر دیا تو یہ پہلی آجمائیس تھی جو جان کے لیے اللہ نے آجمائیس دوسری چیز مان ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے کے یعنی ایراد کے جس شہر ارک کے اندر پیدا ہوئے وہاں کے بڑے ہی مؤنزز دھرانے سے آپ کا خان لوگتا وہاں سمجھے کہ اُن زمانے کے سب سے بڑے پروہید آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اب ایک بڑا منصف باپ کے پاس موجود تھا اور اگر آپ باپ کے راستے پر چلتے تو یہ منصف باپ کے بعد کس کو ملنے والا تھا بیٹے کو جس کے اندر عزت بھی تھی مال بھی تا دولت بھی تھی اقتدار ساری چیزیں بھی والد نے چاہا کہ میرا بیٹا میری طرح رہے بنے میرے راستے پر چلے میرے باپ میرے منصف کو سمالے آپ نے سوگید کی دعوت دی اور اپنے باپ سے پرنایا وَحِذُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ لِيَا بِهِ آزَرَا عَتَقْتَقِدُ أَسْنَامًا عَالِحَا اے میرے ابباب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مابوطوں کی بندگی چلتے ہیں انہی اراغ وَحِذُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ مُبِين کہ میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو بھکلی ہوئی گمراہی کے لڑکاتا ہوں باپ نے جھنکی دی کہ اگر تم نے یہ راستہ نہیں چھوڑا تو پھر جو ہے افتدار سے محروم کر دی جاؤ گے مانو دورست سے محروم کر دی جاؤ گے تمہیں بے دخل جو ہے کر دیا جائے گا تو آپ نے اس چیز کو گواڑا دیا مگر غلط چیز کے دورت کے لیے غلط چیز کے اندر مبتلا نہیں ہوئے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو مال و بورت کا لعبس کیا گیا جیسے کہ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے پیش کش کر دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں مال ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں آپ چاہتے ہیں اقتدار ہم اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں آپ چاہتے ہیں عورت تو آپ صرف اشارہ کر دیجئے کہ آپ کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم عورتوں کی زمین پر نئے لگا لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کچھ سورج جوہے تک جواب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میرے ایک ہاتھ اور چان اور دوسرے پر سورج رد دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آئے گا اس کام کو نہیں چھوڑوں گا کونی کو نہیں چھوڑوں گا ابراہم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہی جواب دیا کہ آپ دنیا پر کی دولت میرے خدموں میں ڈال دے مدر میں تورید کا عالم جو دنیا کے اندر بلندیا ہے اس کو نیچا نہیں کرو گا آپ نے جو ہے بے دخل کر گیا معاشرے نے جو ہے بے گاٹ کر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہر سے ہجرت کرنی پڑی اور آپ نے ہجرت کر کے فلسطین کو اپنی جائے قرار بنائی اور وہیں پر سکونت تذیر ہوئے اور وہیں پر آپ نے قاوض اور تبلیغ کا کام کیا پھر اس کے بعد یہ تو دوسری آجمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی اور آپ نے مال کو ٹکڑا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجی تھی تیسری چیز بیوی زوجہ انسان بیوی کی پائشات کے پیچھے بیوی کی حکموں کے پیچھے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آجمائش کی لبان جو ہے نوگت برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد جس بیوی سے جو ہے اولاد ہوئی اللہ نے جو ہے آجمائیا اپنیل سکر جو ہے تہید انہا کا کئی بڑا ایک لمبا راستہ جو ہے وہاں سے لے کے جہاں پر آجمائش کا تعالیٰ ہے ایک طویل راستہ ہے آب چلے جہاں کہیں جو ہے ہرے بھرے پھید نظر آتے پانی نظر آتا نقلستان نظر آتا ابراہیم علیہ السلام پرشتے سے جو ہے پوزدے کیا کس مقام پرچ ہونا ہے وہ پرشتہ کہتا ہے نہیں منزل اور آگے ہے ربتہ ربتہ وہ مقام آگیا کہ جہاں پر ایک چھوٹا سام میدان اور اس کے چاروں طرف چار پہات جو ہے کھڑے ہوئے ہیں آجنا پر خانہ ایک آبا موجود ہے اس کے چاروں طرف چار بڑی پہات جو ہے کھڑے ہیں ابھی تو وہاں کے آبادی اور غرم بیلدنگ وغیرہ جے سے جو اپنا ساکھوں میں نظر نہیں آتا تو اکر اس زمانے کے اندر بلکل کھلا جو ہے ایک میدان اور چاروں طرف چار پہاڑ جہاں پر کوئی سایا نہیں پانی کا کوئی کترہ کوئی کوئی کواں بڑے وغیرہ ندین لالا کچھ ہوئی تو شک ریجستان ہے دھوپ دھوپ تک پانے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے پرشتہ کہتا ہے کہ ابراہیب بیوی اور بچے کوئی یہاں چھونا ہے انسان اکل استعمال اگر کرے تو تنشیطان یہ سوال تو جو ہے کر سکتا ہے کہ نہ یہاں پر کوئی سایا ہے نہ کوئی دھر ہے نہ کوئی مارکٹ ہے نہ پانی کا انتظام انسان جانوار کوئی شہر دھوپ تک جو ہے نظر نہیں آگی کہ اللہ کا کیسا حکم ہے کہ بیوی اور بچے کوئی یہاں چھوڑ جانے کا حکم دیتا ہے اگر یہ سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے مگر جس کو اپنے رب پر توقع ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر شہر میں سے خیر کو جو ہے پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا اور اپنا سپر باندھا چل دیئے واپس حضرت خاجرہ علیہ السلام پیچھے آئی اور کہا کہ اے براہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے واپس جاتے ہیں کیا ہو جائے آپ نے بلٹ کے رہی دیکھا کہ پہلیں بیوی اور بچے کی محبت بالک نہ آ جائے آپ چلتے گئے حضرت خاجرہ پیچھے پیچھے آئی اور پوچھا کہ ابراہیم کیا ماجرہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر بار میں انہیں کو سمجھ میں آیا اور اس کا کہ ابراہیم کیا یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اللہ نے دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حضرت خاجرہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو بیشت اللہ ہمیں تایا لے کرے گا ایک عورت کا توکر اس میرانے کے اندر یہاں پر ہی بچے کو لے کے بہنہ ہے اس کو کیسا توکر اللہ نے بریزت کے اوپر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیادان کو اس میرانے کو اس سہرہ کو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایسی پر رونک جو ہے جگہ ہے کہ بھولی دنیا سے ہر سال لکھو حاجی ہر سال دواد کرنے زیارت کرنے کے لیے دیگے جاتے ہیں یہ اس توکر کا نتیجہ تھا جو اللہ رب العزت نے آج اس شہر کو پر آمن اور جنکل آباد کر دیا تو یہ تیسری آزمائش تھی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اُتر گئے اور آئی باری چمکی آدمائش تھی بہت کٹن بہت ہی جو ہے کٹن بہت ہی کٹن اور یہ آزمائش تھی اولاد کی آزمائش اولاد کی آزمائش آپ سوچیں کہ انسان جب 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 جا چلو رہتا ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی انسان اپنے لیے جیتا ہے اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کیلئے جیتا ہے اولاد سے ہمارا محبت کا ایک تعلق ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو پہنا کے کچھ ہو جاتا ہے اس کو کھلا کے جو ہے کچھ ہو جاتا ہے ایک بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے یہ رشتہ ہے عجیب و غریب جو ہے یہ محبت ہے کہ انسان ہر چیز جو ہے دوارہ کرتا ہے مگر اولاد کی راہ میں تکلیف انسان کو دوارہ نہیں ہو جاتی ہے اگر کسی کا بچہ جو ہے بیمار پڑ جائے پاسپیڈل کے اندر جو ہے شریف ہو جائے اور ڈاکٹر جو ہے جواب دے دے پھر اس کی جارنٹی لیں آپ سوچیں اس باپ کی اس ماں کی جو ہے کیا حالہ جو ہے وہ ہی ہے جب چہتے اندہان کا وقت آیا اللہ رب العزت نے جو ہے انشاء کرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّایا قَالَ يَا ظُنَيَّا اِنِّي اَرَاقِ مَنَابِ اَنِّي اَسْقَوُ کا فَنزُر مَاذَاتَا اللہ نے آج کھلایا اور کہا کہ ابراہیم اب اللہ کی محبت کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی قُلْوانی دو گی آپ سوچیں ایک باپ بن کے سوچیں یہاں پر کہ یہ کتنا کٹھن مر رہا تھا اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا جو ہے مرحلہ ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس حکم کو پورا کرنے کی لئے پورا کھڑے ہوگا سامانے سبر باندھا اور ضرورت کا پورا سامان لیا اور مقصد المقرمہ تشریف لائے بیٹے کو بنایا اور بیٹے کے سامنے اپنا قاب بیان کیا اور پھر پوچھا بندر مازہ کرا اے میرے بیٹے ایسا قاب میں نے دیکھا ہے بتا تیری رائے کیا ہے تو بیٹے نے کہا اعلیٰ یا عدی فرد میں اگر مر کہ اب آپ کی جو حکم گیا گیا ہے آپ اس کو تربل لیے سب تجیدو نہیں میں اللہ کے حکم کے آگے سب دکانے والا انشاءاللہ احمد صادرین کہ آپ مجھ کو سبر کرنے والوں میں پائیں گے تب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی لئے امتحان تھا اولاد تھا اور اسمائیل کی لئے امتحان تھا اب یہ جانتا ہے اب یہ جانتا ہے کہ امتحان ابراہیم علیہ السلام پاس کر کیا ہے اب جو کہا ہے آپ ہی کے سردن حضرت اسمائیل علیہ السلام پر جو کہا ہے اب وہ وقت آیا کہ اب ان کی لئے پہلا امتحان ہے جانتا ہے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اببا یہ کیسا حکم ہے کوئی اپنی اولاد کو بھی قربان کرتا ہے بلکہ آپ نے جو ہے کہا کہ آپ کو جو حکم گیا گیا ہے تربزرئے میں بھی اللہ کے آگے اپنے سر کو جھباتا ہوں اور انشاءاللہ اس چیز پر اس تقلیل کے اوپر صبر کرتا ہوں یہ بڑا یعجیب و غلیب دنیا کے اوپر یہ واقعہ ہوا یہ معاملہ ہوا ہے پھر حضرت عبرانی علیہ السلام اور سلام نے جو ہے بیٹے کو ہاتھ اور پیر باندھے اور ہوں گا اور پیشانی کے بلزمین پر جو ہے لٹا گیا اور پیچھے سے آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑی جو ہے چلا کی چلی نہیں چلائی چلی نہیں بہت جیسا بہت چلایا بہت سور جو ہے لگایا کہ اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کرو یہ حوایت آتی ہے کہ آپ نے پھلا کر یہ کچھ کچھ کٹی نہیں رہی تو آپ نے چھوڑی سے مقاتب ہو کے کہا کہ کیا بات ہے کہ تو آج ہر چیز کٹی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں تو تو نہیں چلتی بتا روایت کے اندر آتا ہے کہ چھوڑی پر اللہ نے بولنے کی طاقت تھی اور اس نے کہا کہ ابراہیم تو چاہتا ہے اچھل جا تیرا رب چاہتا ہے انہ چل تیرا رم چاہتا ہے انہ چل میں رم کی مانوں یا تیری مانوں اللہ رب العزب جو ہے بڑا ہی جو ہے کچھ ہوا اور جب اس کے بدلے میں آپ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیدہ ایک جنبہ آسمان سے جو ہے اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے برمایا حت صدق تر رویا انہ تزالکہ نزل موسیمی کہ بے شک ہے ابراہیم تم نے اپنے اتباپ کو سچ کر دکایا مگر ہم ہر شخص کو اس کے نیت کے ساتھ سے اس کے عمل کے ساتھ سے بدلہ دیتے ہیں تو بیٹے کے بدلے دوبے کی جو ہے قربانی کی اور اس پورے اسوائے ابراہیمی کو اللہ تبارت و تعالیٰ نے اتنا خسند گیا اتنا خسند گیا کہ قیامت تک کے لیے آپ کی ایک 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 سنت کو پوری ملت اسلامیات کے اندر محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا تو بھائیوں ہر سال جب یہ پرائید آتی ہے تو ہم مقدرین سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ واقعہ جو ہے سنتے ہیں ہمیں جو ہے معلوم ہے کہ کیا کچھ جو ہے وہاں پر جو ہے ہوا تو یہ چار چیزیں جو ہے اس واقعے سے میں نے جب میں نوٹ کی تھی کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب و عزت کے بندے کو برور کرتی ہیں اور انہی چیزوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا وَعِذِ اَتَّلَا اِبْرَا 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 اَبْرُمَا اور ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں کے اندر آزمایا اور وہ آزمای اس کے اندر کرے ہو تھے پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب وہ اس امتحان کو کامیاز کر لیے پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھ کو تمام انسانوں کا امام پیشوہ بناتا ہوں اب آگے جو میں دیکھیں کہ بڑا اچھا سوال ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہیں دنیا کا پیشوہ بناتا ہوں امام بناتا ہوں آپ نے کہا اللہ وہ میں ضروریتی اللہ کیا یہ پیشوائی یہ امامت میری اولاد کے لیے بھی ہے میری ضروریت کے لیے بھی ہے اللہ نے کہا صاف بتا دیا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے ظالموں کے لیے نہیں جو تیرے راستے پر چلے گا جو میرے حکموں کو پورا کرے گا اس کے لیے دنیا کی عبادت ہے اور جو اس راستے سے ہٹ دیا اس کے لیے میرا کوئی وعدہ ہے لا ینارو حدیث ظالمین ظالموں کے لیے وعدہ رہی ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ آج اسی ملت ابراہیم کے جو ہم برد ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کی کیا حالت ہے جبکہ یہ ملت آئی کی دنیا کی فشوائی کرنے دنیا کی رہنمائی کرنے دنیا کی امامت کرنے کے لیے جو اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کو برپا کیا تھا اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ملت کی کیا حالت ہے کیا حالت ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ حالت کیوں ہے اس لیے ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے تین سے اسلام سے محض ایک رسمی بن کے رہ گیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فائلہ دونے کے باوجود ظلیل و خام کر دیا زلط اور رسوائی کی بڑے کے اندر آج ملت اسلامیہ ملتلا آپ سوچیں اور غور و فکر کریں غور و فکر کریں خاص طور سے جو ہے میں بزرگوں کو جو ہے اس بات کی جو ہے نصیحت کروں گا کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کریں آج یہ چیزیں گھروں کے اندر نہ ہونے کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ہماری نئی جو رسل ہے وہ بڑی ہی نافرمان پیدا ہو رہی ہے کنی لوگ ملتے ہیں اپنے اولاد کی جو ہے شکایہ جو ہے کرتے ہیں کہ بھئی سب کچھ جو ہے اولاد کی لیے میں نے کیا آگے پھر دن پہل ایک ساتھ سے ملا خاتمی کی وہ جو ہے بڑے ہی غنزدہ آکھوں میں آسو لیٹے جو ہے وہ ابھی آپ بیٹی جو ہے سنا رہے تھے پھر بس آپ چار بچے ہیں چار بیٹے ہیں ساری زندگی کمالے کے اندر بزاری دولت بنائی جاہدار بنائی آج میں نے جو ہے بیٹوں کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے تقسیم کرتی برابر برابر جو ہے تقسیم جو ہے تقسیم اب بیٹے جو ہے اس چیز کے جو ہے مالک بن رہے اب اس کے آکھوں کے اندر جو ہے آسو آ گیا اور اس نے جو ہے کہا کہ اب مجھ کو جو ہے بیٹوں کی نظروں سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دیلے مرنے کی منتظیت ہے ساری زندگی جس اولاد کی لیے تمائی کی جائدار بنائی زمینہ کری دے دکانات بنائے مکانات بنائے ساری چیزیں جو ہے کھڑی کر دی آج مری اولاد جو ہے اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے انسان کے جو ہے کتنا جگردت ہونا چاہیے آپ سوچیں کہ سب کچھ باپ نے جو ہے دیا اس کے باوجود اولا ریسی کیوں وہ نہیں اس کی تین کی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے تربیت نہ نہ ہونا دین کا زندگی کے اندر نہ ہونا آپ کو جو ہے بتاؤں میں کہ آپ کسی اسکول کی پیتاب لے لیں پالچ کے لے لائے یور prophets کی کی کتاب لے لیں اور دنیا کی جو کتاب اٹھانا چاہیں وہ کتاب جو ہے اٹھائیں اس کے اندر آپ کو جو سکھایا جائے گا وہ دنیا تھاری کی سکھایا جائیں گstellen اور دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر ماباک کا عطب اور اتنام سکھایا گیا وہ ہے قرآن جس کے اندر ماباک کا مفام اور مرتبہ بتایا گیا ہے وہ دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن آج آپ اپنے بچے کو دنیا بھر کی گتار پر ڈگرییاں جو ہے لے کرتے رہے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو قرآن بھی مانتے ہیں قرآن سکھایا نہیں سکھایا تب اس کا نتیجہ جو ہے بچے ماں باپ کے مرنے کا انتظار نہیں تو اور کیا کریں گے کیا کریں گے اس پورے واقعے کے اندر جو ہے ٹھیکے کہ جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے خواب کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ اپوال معفوم کہ آپ کی جو حکم دیا گیا ہے وہ پر گزرے میں آپ کے خواب اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جو ہے جھکاتا ہوں تو یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجران علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کی پرورش کے دوران میں رہی کی تھی تو یہ چیزیں اپنے گھروں کے اندر ندعو کی دیئے اپنے نونحالوں کو اپنے نوجوانوں کو تستعمالیں کہ آج چیز دیرہ رہی کے اوپر ہماری نوجوان رسل چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو سوکالیان کا معاینہ کر کے دیکھیں پورے بسوکالیان کے اندر جتنے مسلم محلے ہیں راکوں کے اندر آباد میں نہیں کہا نہیں ہے راکوں کے اندر جو ہے آباد میں کٹوں کے اوپور ہوتلوں کے اوپور ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ جگہ وہاں پر بمانے یہ بڑا حصہ جگہ زائیہ کرتے رہے ہیں فون کے بیچے اور بے کار وقت زائیہ کرتے ہوئے ہماری نوجوان رسل یہ چیزیں جو ہے چل رہی ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیز اپنی لڑکیاں جو پالے سکول وغیرہ چلدہ جو ہے پڑھتی ہیں ان کی نکنا نہیں کرنا یہ آپ سکتی زدہ داری ہے آج حالات بہت خراب ہیں ان حالات کے اندر ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی لڑکیوں کی حفاؤت بھی کریں اور سب سے پہنی چیز حفاظت کے لیے آپ اپنی لڑکی کو موبیل نہ دلائیں موبیل نہ دلائیں اگر اس کو ضرورت بھی ہے تو باپ نہ دلائیں بل تو اس کو شہر دلائیں شہر دلائیں چونکہ باپ جب دلاتا ہے اور اس کے اندر ایسے ایسے مناظر ہیں کہ جس کو دیجنے کے بعد اس کو پورا کرنے کا جائز دریعہ اس کے پاس نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ ناجائز دریعہ کیا کریں جب شہر دلائے گا تو اس کے پاس ایک جائز دریعہ ہوگا اپنی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز دریعہ ہوگا تو موبیل یہ ایک ایسا غیر ہے جو معاشرے کو کوئی طرح سے تباہ کر بات کرنا آپ اس بارے میں خاص طور سے جو ہے خیال رکھیں اپنی اولاد کی صحیح ترقیت کی طرف توجہ دیں کیونکہ یہی اولاد ہمارے لیے جو ہے سرمایہ بھی ہے ہمارے لیے سوابی جاریہ دلائیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے مگر تین چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں جو اس کے لئے سوابی جاریہ بندی ہیں آپ نے اشارت فرمایا پہلی چیز وہ مار جو اللہ نے دیا اور بندی اس کو اللہ کے راستے کے اندر پرچ گیا جب انسان مر جاتا ہے تب دی اس کو اس کا آج اور سواب ملتا ہے دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ نے علم دیا اور وہ علم لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے تو جہاں تک اس کا علم جائے گا مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملے گا یہ تیسری چیز اللہ کے ربی نے اشارت فرمائی نیک اولاد نیک اولاد انسان مر جاتا ہے جب بھی اس کی اولاد اس کے لئے رعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا عجر اور سواب بندے کو جگل پہنچاتا ہے تو ہماری اولاد ہمارے بھی یہ پہترین سرمایہ بھی ہے اور عجر و سواب کا باعث بھی ہے تب یہ اولاد کی پہترین ترگیت کریں اس طرح سے ترگیت کریں جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی جو ہے ترگیت کی کہ جہاں پر باپ اور اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جو ہے چھکا ہے تو اس پورے فلسفے کے اندر جو ہے یہی چیزیں ہیں جو آج ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا تم نے ہی کے درجے تک ہرگز نہیں پہوچ سکتے جب تک اپنی عزیز چیز اللہ کے رابطے میں قربان کرنے والے نہ بن جاؤ قربان کرنے والے نہ بن جاؤ جانور کی قربانی ایک رسم ہے اصل چیز ہے نفس کی قربانی دینا خواہشات ہے نفس کی قربانی دینا کہ اللہ کے حکم کے آگے نفس کی قائش کو چھوڑ دینا یہ اصل قربانی ہے میرا نفس چاہتا ہے حرام مال کماؤ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کماؤ اب یہ دو محبتیں آگئیں ایک ساتھ اب اس میں سے جو ہے انسان اگر اللہ کی محبت کو بلند رکھتا ہے تو اس کو حرام کام چھونا پڑے گا ورنہ جو ہے اللہ کی محبت کو خورمان کر دے گا اور اپنی نفس کی قائش کو چھوڑا دے گا یہ جو ہے اصل قربانی یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے آگے اپنے نفس کی قربانی دے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دریافتے کیا کیا رسول اللہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے اصل جو شیطان ہمارے اندر جو ہے بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں بڑائی کی طرف اُبھارتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس کو جو ہے دباو ہے اس کو ختم کروا اپنے اندر سے تو سب سے افضل ترین جہاد یہی ہے کہ انسان نفس کو جو ہے کچل لے اور اللہ کے حکموں کو اُلند کرے یہی جو ہے اصل وہ قربانی کا قلصفہ ہے جو حضرت عبرالیم علیہ السلام کی زندگی جنت ہونے ملتا ہے ورنہ بیٹے کی قربانی کوئی معلے نہیں رکھتی تھی یہاں پر اللہ نے جو ہے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ترجیح دیتا ہے یا رکھ تو ترجیح دیتا ہے سب سے قربان جا تک بیٹے کو لے آئے اللہ کی نزدیک جو ہے وہ پاس ہو گئے اور اللہ کے دنیا کی امامت دیتی آج امت مسلمان کے اندر یہی جذبہ عدد پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکموں کو ہر حال کے اندر پورا کرنا ہے انشاءاللہ وہ جن دور نہیں جو اللہ حرکل عصد دنیا کے اندر ایک مرتبہ امت مسلمان کو پتش ہوائی اتا کرے امامت جو ہے اتا کرے نہیں کھل باتوں کے ساتھ